بسم اللہ الرحمن الرحیم ذہن میں رکھیں کہ نیت دل کے فیل کا نام ہے دل کے اندر جو انسان ارادہ کرتا ہے ارادہ رکھتا ہے یہی انسان کی نیت ہے اور جتنے بھی عامال انسان کرتا ہے ان تمام تر عامال کی بنیاد نیت پر ہے نیت اچھی ہے نیت بری ہے اس کے مطابق اس کے عمل کا عدر ملے گا تو نیت ضروری ہے رمضان کے جو روزیں ہیں یہ فرض ہیں اور اس کی نیت کرنا بھی فرض ہے کیونکہ صحیح ابن خضائمہ کے اندر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے طلوع فجر سے پہلے پہلے نیت نہ کی روزہ رکھنے کی تو اس کا روزہ نہیں ہے یعنی طلوع فجر سے پہلے نیت کرنا لازمی ہے اگر اس نے نیت نہ کی تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا اب بات یہ ہے کہ نیت جو کرنی ہے وہ ہم کیسے کرے اس نیت کو کیسے ادا کیا جائے الفاظوں کے درگے تو کیونکہ کلنڈروں پر یہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں تو یہ جو الفاظ ہیں یہ کتب احادیث کے اندر کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کسی حدیث سے نیت فرض ہے لیکن وہ نیت کیسے ہے جیسے کہ میں نے صبح کا روزہ رکھنا ہے تو میں رات کو نیت کر لیتا ہوں یا صبح فجد سے پہلے پہلے یعنی روزہ رکھنے سے پہلے پہلے نیت کر لیتا ہوں ترابی پڑھتا ہوں وہ بھی ایک نیت ہی ہے کہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں تو انسان نیت جو کرتا ہے وہ اس کے دل کے اندر دل کا ارادہ ہی اس کی نیت ہوتی ہے تو یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس لیے یہ جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے آپ سمجھ لے کہ اس کی آمیق پڑھنے کے گنجائش نہیں ہے تو یہ اجادے بندہ ہے کسی نے اس کی یہ الفاظ بنائے ہیں وگرنا قرآن و حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہے تو اگر آپ روزہ کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ دل میں ارادہ ہے رات آپ ترابی پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک ارادہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی نیت آپ کی قابل قبول ہے دل کے اندر جو خیال پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے کل کا روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی نیت آپ کی اللہ کی ہاں قابل قبول ہے ہاں اگر کہیں نیت پر الفاظ مل جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے مل جائیں تو وہ الفاظ ضرور ادا کریں اگر حدیث سے نہیں ملتے تو کوئی الفاظ ادا کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کے بینا بھی انسان کی نیت ہو جاتی ہے کیونکہ نیت دل کے فیل اور ارادے کا نام ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ ادا فرمائے